آداب دا لیڈر کے لیے وسیم اقتر آلہ حضرت کا تین رو دا عرص مکمل ہو چکا ہے اس عرص میں عقیدت کے بہت سے رنگ دیکھنے کو ملے ظاہرین دو سال کے بعد اپنے پیر کی درگاہ پر حاضری دینے میں کامیاب رہے انہوں نے عرص سے جڑے کاری کرموں میں بھی حصہ لیا اسلام یا میدان سے لے کے مطرح پور تک جامعہ تردہ تک لوگوں کی ظاہرین کی بھیڑ دکھائی دی اس عرص کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ جو خاندان علی حضرت ہے اس کے فرزندوں میں یا اس کے صاحب ردگان میں بہتر تالمیل دیکھنے کو ملا درگاہ علی حضرت کے پرمک سبحانی میاں کے داماد آصف میاں اور درگاہ تاج الشریعہ کے سجادہ نشین مفتی ازجد رضا خان کے داماد سلمان حسند خان کے بیچ تالمیل دیکھنے کو ملا ان کی ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کے وہ عرص میں شرکت کے لیے بھی پہنچے آصف میاں جامیت الرضا گئے وہاں انہوں نے کافی وقت بیتایا سلمان حسند خان سے ان کی لمبی بات چیت ہوئی اس کا نتیجہ یہ آیا کہ پہلی بار جامیت الرضا میں جو عرص ہوا اس میں سبحانی میاں اور رہانی ملت کے لیے دعا کی گئی اسی طرح سے اسلامی میدان کے عرص میں مولانا توصیف رضا خان بھی پہنچے مولانا توصیف رضا خان سبحانی میاں کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد ظاہرین سے ملاقات کی لمبا وقت بیتایا وہاں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے سلمان حسند خان کا مکہ منتری یوگی آدیتی اناس سے ملاقات کا فوٹو وائرل ہوا تھا اور خاندان کی کچھ لوگوں نے ہی اس کا ویروت کیا تھا اس عرص میں وہ کشیدگی کچھ حد تک دور ہوئی ہے ان ملاقاتوں سے امید جگی ہے کہ آگے بھی یہ رشتے ہموار رہیں گے اس کے سکت پڑے رام سامنے آئیں گے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح آصف میاں اور سلمان حسند خان کے بیچ ملاقات ہوئی کس طرح منج پر توصیف میاں دکھائی دیئے ان کا رویہ کس طرح کا تھا آپ اس میں بات چیت کے دوران شایخ عطی قادر شایخ زرومان دین عینی دغدادی حمولی اللہ تعالی والحمد؛ سلام جایم لایم لین صورت عزم حمولی اللہ تعالی اور سیامت کے دن اور سیامت کے دن اور سیامت کے دن دعا کے لئے حالت علی موسیقی